چلیے شروع کرتے ہیں تو پچھلے والے لیکچر میں آپ کا کیمبر کیا ہوتا ہے آپ کا کیمبر کس طریقے سے پروائیٹ کرتے ہیں یہ سب چیز میں نے آپ کو بتا دی تھی اب دیکھئے آپ کا جو کیمبر ہے وہ میں کتنا پروائیٹ کروں گا روڈ پر وہ دو چیز پر ڈیپینڈ کرے گا ایک کرے گا کہ وہاں پر پیومنٹ کونسی ہے اور دوسرا ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں پر رینفول کتنی ہو رہی ہے کیمبر آف روڈ کن کی جو پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ایک ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میری وہاں پر پیومنٹ کسی ہے ٹائپ آف پیومنٹ اور نیکس ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ کہ وہاں پر رینفول کتنی ہو ہم جاتا ہوں اس کے بارے میں سنیں گے اس بات کو دیکھئے یہاں پر مان لیجئے آپ کے پاس دو ٹائپ کی روڈ ہیں ایک جو یہ روڈ بنا رہا ہوں یہ پہلی والی روڈ آپ کی ہے کس کی بیٹمنٹ کی ہے اور دوسری کونسی ہے آپ کی ارثن روڈ ہے یہ جو روڈ ہے بیٹمنٹ کی ہے اور یہ والی کونسی ہے ارثن روڈ ہے کیا پھر اس کو بولو سیمنٹ کنگریٹ کی ہے سیمنٹ کنگریٹ تو جانتی ہوں گے اب دیکھیں جو سیمنٹ کنگریٹ کی روڈ ہوگی اس میں کیا ہوگا وارٹر ٹائٹنس زیادہ ہوگی مطلب کیا ہے کہ اگر میرے پاس یہ روڈ ہے یہاں سے پانی آ رہا ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس پانی کو جمین تک پوچھنے کے لیے نیچے والا جو یہاں پر سوئل ہے وہاں تک پوچھنے کے لیے اور وہاں پر کیچڑ بنانے کے لیے سمجھ جاری بات لیکن یہاں پر جو آپ کی ارثن روڈ ہے بھائیہ یہ مٹی گی بنی ہوئی ہے جیسے یہاں پر پانی آئے گا یہاں پر اگر پانی کو میں نے جلدی سے نہیں نکال یہاں پر کیا ہو جائے گا کیچڑ بن جائے گا تو یہاں پر میں کہہ جاتا ہوں جیسے ہی یہاں پر پانی آئے اس جگہ پر جیسے ہی پانی آ رہا ہے ترنت یہاں پر سائیڈ میں نکل جائے تو کیا ہوتا ہے جو جتنی ہی بیکار کوالیٹی کی میری روڈ ہوگی میں چاہوں گا اتنی ہی جلدی جلدی وہاں سے پانی نکلے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی جو وارٹر ہولڈنگ اپسٹی ہوگی وہ بہت ہی کم ہوگی وہاں پر کیا ہوگا میری روڈ بہت جلدی ڈیٹوریٹ ہو جائے گی اس کی کوالیٹی بہت جلدی خراب ہو جائے گی with the increase in the water اگر وہاں پر وارٹر نہیں جیدہ آتے جید رہا ہے تو اس کی کوالیٹی کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں جتنی بیکار کوالیٹی ہو اس میں اتنی جلدی کیا ہو میرا وہاں سے پانی نکل جائے therefore ارثن روڈ میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا کیمبر ہوتا ہے وہ زیادہ پروائیڈ کیا جاتا ہے in comparison to cement concrete road and again rainfall rainfall میں کیا ہوگا جب جتنی زیادہ rainfall ہوگی اس جلدی میں وہاں سے پانی remove کرنا ہوگا تو انہی دو فیکٹر پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کی ایک کیمبر table آتی ہے gate والوں آپ کو زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ SSCJE کے exam دے رہے ہو تو آپ کے exam میں directly question بن سکتا ہے تو type of payment میں سب سے پہلے آتی ہے یہ آپ کی cement concrete road cement concrete road اور high type bituminous road cement concrete road یا پھر high type bituminous road یہاں پہ heavy اگر آپ پہ rainfall ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ 2% کیمبر پروائیڈ کریں گے light میں کتنا کریں گے 1.7% کا کیمبر پروائیڈ کریں گے 2% کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو میں نے سمجھایا تھا اگر 2% لکھا ہے تو 2 over 100 یہ تو 2% ہوا اس کو نہیں سکتا ہوں 1 upon 50 کیا یہ میرا 1 upon n کی form میں ہے یا نہیں ہے بھئیہ پیشلی election سمجھایا ہے آپ کو یہاں پہ میرا یہ 1 upon n کی form میں ہے یہ next یہاں پہ آپ کا آتا ہے thin type bituminous road thin type bituminous road یہاں پہ لکھا ہے یہ سیم یہاں پہ لکھ دو تو یہاں پہ value آتی ہے آپ کی 2.5% اور یہاں پہ آپ کی آتی ہے 2% next یہاں پہ آپ کا آتا ہے wbm roads wbm اور gravel roads gravel wbm کا یہاں پہ مطلب ہے water bound macadam water pound macadam water bound macadam تو یہاں جو value ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی 3% اور یہاں پہ value آتی ہے 2.5% next یہاں پہ آنے والا ہے وہ ہے آپ کا earthen load کیا ہے earthen earthen load میں یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ value آئے گی آپ کی 4% اور یہاں value آتی ہے آپ کی 3.5% تو یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں کچھ اس طریقے سے arrow بنا دے رہا ہوں یہ آپ کو یاد رہے گا 2% تو 2% یہاں پہ آنا ہے 2.5 ہے تو یہاں پہ 2.5 3% تو یہاں بھی کتنا آنا ہے آپ کا 3% آنا ہے یہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اس کو تھوڑا میں اوپر کر دیتا ہوں میرا یہاں پہ 2% تا under heavy rainfall condition ٹھیک ہے تو یہاں پہ quality 0.5% greater than the camber of road اب یہاں پہ ایک word آیا ہے پہلے shoulder اس کو مطلب سمجھ دیکھئے shoulder کیا ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک road ہے road میں یہاں پہ بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو اتنا portion جس کو میں یہاں پہ highlight کر رہا ہوں یہ پیومنٹ یہ کیا ہے پیومنٹ پیومنٹ مطلب جس کے اوپر آپ کی گاڑی یہاں پر چلتی ہے کالے رنگ جو روڈ ہوتی ہے اسی کیا بولتے ہیں پیومنٹ یہاں پہ آپ کی گاڑی چلتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے کچھ نہ کچھ جگہ چھوڑی ادھر بھی اور ادھر بھی میں نے کچھ جگہ چھوڑی ہے جگہ کیوں چھوڑی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کی مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے یہ جو شوڑڈر ہوتا ہے it acts as an emergency lane it acts as an emergency lane اس کا مطلب کی ہے یہاں بھی سمجھ لو یہاں پر میرے پاس ایک گاڑی ہے یہ آپ کی گاڑی ہے مان لو آپ یہاں دہرد گھومنے آرہے ہیں کہیں سے بھی آپ کا selection ہو گیا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے یار روڈ ٹرپ مار کے آتے ہیں سرجی سے مل کے آتے ہیں اور سادھ مٹھائی کا ڈببہ بھی دے آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر سے چلے گاڑی لے کے آپ یہاں تک آرہے ہیں لیکن آپ کے گھر سے یہاں تک راستہ تو بہت بڑا ہے تو بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ تھک بھی جاؤ گے نیچر سکول بھی آئے گی اس کو بھی ٹرینڈ کرو گے اور کبھی بھگوان نہ کرے لیکن آپ کی گاڑی میں بھی کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی یہاں پہ گاڑی میں پنچر ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے گاڑی کو ادھر اتار رہنگے ٹھیک ہم کیا بولتے ہیں امرجنسی کے کامی تو آرہا ہے امرجنسی کی گاڑی آئے گی ہے یہ یہ سائیڈ میں لگانے کا مطلب یہ ہے اب یہاں پہ آئی یہ سمجھ آگیا اب یہاں پہ ایک word لکھا ہے جو پائی پرسنٹ گریٹر دن دن دا کیمبر آف دا روڈ یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ ایک اور لائن یہاں پہ لکھ پہ کیمبر کتنا تھا وہ آپ 2% تھا ادھر آپ 1.7% ارثن روڈ کے لیے اس کو میں سمبل لگ دے رہا ہوں ارثن روڈ یہاں پہ 4% تھا اور یہاں پہ آپ نے پڑی ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر یہاں پر آپ کی روڈ ہے اس کا کیمبر 3% ہے کتنا کیمبر ہے 3% ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو شولڈر ہوگا اس والی روڈ کے ساتھ جو شولڈر یہاں پہ پہ پروائیڈ ہوگا اس کا جو یہاں پہ کیمبر ہوگا مطلب کیا ہے 3 پلس پوائنٹ 5 تو کتنا ہوا 3 پوائنٹ 5 پرس اس کا یہاں پہ کیمبر ہو سمجھ آگی بات تو آپ کا پوائنٹ 5 پرس جاتے ہو چاہیے مطلب کیا ہے اگر آپ کا روڈ کا کیمبر جو ہے کتنا ہے 2 پرس کیمبر ہے تو اس کا جو شولڈر ہوگا اس والی روڈ کے ساتھ جو شولڈر چل رہا ہوگا اس کا کیمبر کتنا ہو چاہیے تھا پوائنٹ پائی پرس اگر میں پوائنٹ پائی پرس کروں تو ویلی کتنی ہو جائے گی 2 پوائنٹ پائی پرس لیکن یہ آنسر غلط ہے کیوں سب جیکٹ ہوا منموم 3 پرس کم سے کم 3 پرس تو ہو نا ہی چاہیے میرے خیال سے آپ کو بات سمجھا ہوگی یہ چیز آپ کی پوچھ سکتی گیٹ میں نہیں پوچھ گیٹ میں کیا کوشن پوچھ جائیں گے سب بتاؤں گا آپ کو دیرے دیرے سٹیپ بائی سٹیپ وہاں پر پوست ہیں تو یہاں پر میرا کیمبر کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر ایک اور لکھو رہا ہوں جو ابھی میں سمجھاؤں گا نہیں یہ سٹیٹمنٹ آپ کو میں بعد سمجھاؤں گا گریڈینٹ ایز اپروکسیمیٹلی ایک ٹو ٹوائس آف کیمبر گریڈینٹ اپروکسیمیٹلی ایک ٹو ٹوائس آف کیمبر اس کو میں یہاں پر باکس میں لگ دے رہا ہوں یاد رکھنا اس اس کو میں بعد میں کبر کروں گا یہاں پہ میرا کیمبر کمپلیٹ اب یہاں پہ کچھ ٹیبلز آئیں گی اگین آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی گیٹ آپ کو یاد رکھنے کی جورت ہی نہیں ہے آپ کا یہاں پہ ٹائم بیش نہ ہو اس جلد جلد میں بناتا یہاں پہ آئے گا آپ کا number of lanes اور یہاں پر آئے گا آپ کا width of pavement width of دیکھ ڈیک 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 کیا ہوگا ایک لین یہ ایک لین یہ ٹھیک ہے ادھر بھی روڈ ٹریفک چل رہا ہوگا ادھر بھی ٹریفک چل رہا ہوگا تو یہ آپ کی ٹو لین ہوگی سمجھ آگی بات تو اگر یہاں پہ سنگل لین ہے تو یہاں پہ ویڑ تو پیمنٹ کتنی ہوگی it will be 3.75 3.75 میٹر یہاں پر ہوگی اگر یہاں پر آپ کی جو لین ہے it is two لین without curve without curve یہاں ویڑی ہوگی it is 7 میٹر کتنی میٹر ہے 7 میٹر next two لین with curve curve کیا ہوتا ہے بتاؤں گا it will be 7.5 میٹر next intermediate lane intermediate intermediate انجیٹنگ تھوڑی خراب ہے یہاں ویڑی ہوتی ہے 5.5 میٹر اور یہاں next آنے والا ہے multi lane multi lane مطلب 4 lane 6 lane 8 lane آپ کی اس طرح کیسے lane ہوتی ہیں تو یہ multi lane میں کیا ہوگا it will be 3.5 میٹر per lane مطلب کیا ہے ایک lane کی اگر یہاں پہ multi lane road بنا رہے ہو تو ایک lane کی آپ کی جو بٹھ ہونجے it should be at least 3.5 میٹر اگر یہاں پہ 4 lane کیا ہوگا total bits ہو جائے گا آپ کی 3.5 into 4 اگر 2 lane یہاں پہ ہوگی ہے تو آپ کی 3.5 into 2 آپ کی یہاں پہ 7 میٹر کیا رہنا چلیے تو یہاں پہ آپ کو میرے کیا سمجھ آگی ہوگی یہ multi lane میں یہاں پہ کیسے نکالیں گے total bits it is 3.5 میٹر per lane اگر intermediate لینے تو وہاں پہ کتنی ہوگی 5.5 میٹر یہاں پر ہوگی i hope آپ کو یہ بات سمجھ آگیا ہوگا یہاں پر next دکھئے یہ جو values آئی ہیں وہ کیسے آئی ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ میری ایک road ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک ویکل چل رہا ہے یہ میرا یہاں پہ ویکل چل رہا ٹھیک ہے IRC نے بولا ہے اس ویکل کی جو maximum width ہوگی یہاں سے لے کے یہاں تک maximum width ہوگی it will be 2.44 میٹر خوش سوچئے آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ بائک پہ بیٹھتے ہیں اور بیچ میں یہاں پہ اتنے بڑے بڑے pipe رکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو کتنی زیادہ دکت ہوتی ہے roadman چلنے میں تو اسی طرح اگر میری یہاں پہ جو ویکل ہے اس کی ویٹھ بہت زیادہ ہوگی تو لوگوں کو اور بھی یہاں دکت ہوگی اس لئے کیا کیا ہے IRC نے maximum width of the vehicle کو یہاں specify کر رہا ہے that is 2.44 میٹر اور اس نے بولا ہے کہ اگر یہاں پہ single lane road ہوگی تو یہاں پر ادھر اور ادھر دونوں طرف یہاں پر آپ کی 0.65 میٹر اور ادھر بھی 0.65 میٹر جگہ چھوٹنی جائیے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کی two lane road ہے اگر یہاں پہ two lane road تو ادھر بھی traffic ادھر بھی traffic سکتا ہے ساتھ ساتھ تو اگر یہاں کی ایوٹس کتنی ہوگی maximum it will be 2.44 ادھر بھی کتنی ہوگی it will be 2.44 اور دونوں کے بیٹ میں یہاں پہ بولا ہے کم سے کم 1 میٹر گیپ ہونا چاہیے یہ 2.44 اگر یہ آپ کا 2.44 یہ آپ کا 1 میٹر یہاں سے لے کے یہاں تک value کتنی ہے it is 0.56 میٹر اور یہ والی value کتنی again it is تو اگر سب کو add کر دو گے آپ کا almost equal to 7 میٹر کے پاس آئے گا اس طریقے سب یہاں پہ ہوتی ہے ویڈ سی ہوتی ہے next دیکھئے next جو ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں that is curves اس سے پہلے بس آپ کو یہ چیز جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے 2.44 میٹر اس next دیکھئے next ہمیں یہاں پہ پڑھنا ہے curves کے بارے میں tool and without curves اس کے بارے میں پڑھنا ہے دیکھئے آپ نے یہاں پہ ہوگا road پر کچھ اس طریقے کے پتھر جرور دیکھے ہوں گے دیکھیں کن دیکھیں اس طرح کے 100% آپ کے یہاں پہ پتھر یہاں پر جو آپ یہ پتھر دیکھ رہے ہیں ان کم کیا بولتے ہیں these are the curve stone یہ جو curve stones ہوتے ہیں these are the boundary between 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 pavement foot path pavement median یا پھر pavement میرا shoulder کی بیچ می آپ کے stones ہوتے ہیں دیکھ these these are the boundary between یا تو pavement اور foot path کے بیچ میں دیکھئے یہ کرتے رہا ہوں یہاں دیکھیں گے پرس آتے ہیں آپ کے ماؤنٹیبل ٹائپ کیا آتے ہیں ماؤنٹیبل ٹائپ ماؤنٹیبل ٹائپ کیا ہوتے ہیں جب آپ کے ماؤنٹیبل ٹائپ کرب کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں یہ جو آپ کے اس طرح کی سٹون منا ہے دیز آر ماؤنٹیبل ٹائپ کرب ان کی جو یہاں پہ ہائٹ ہوتی ہے اگر میرے پاس یہ چیز پیویمنٹ ہے یہ میری پیویمنٹ یہاں میں نے منا دی ٹھیک ہے تو ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے پیویمنٹ کی اوپر سے it is generally less than or equal to 10 cm کتنی ہوتی ہے 10 cm کے آسپاز ہی ہوتی ہے تو اس کا نام ماؤنٹیبل ٹائپ کرب کیوں رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے ادھر جو آپ کا ویل ہوگا وہ ادھر سے ادھر موف کر سکتا ہے وہ اس کی اوپر سے ماؤنٹ ہو سکتا ہے تو یہ والا جو ماؤنٹیبل ٹائپ کرب سٹون ہوگا وہ ہم تب ہی use کریں گے جب ہمارا پیڈیسٹرین ٹریفک بہت کم ہوت دیکھیں اس بات کو یہاں پہ مان لیجئے یہ آپ کا کیا ہے foot path ہے یہ کیا آپ کا یہاں پہ foot path ہے یہ آپ کی یہاں پہ کیا ہے pavement ہے یہاں پہ آپ کے جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں یہ foot path جو یہاں پہ آپ کے پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو کیا بولتے ہیں پیڈیسٹرین ٹریفک کیا بولتے ہیں پیڈیسٹرین ٹریفک اگر یہاں پہ یہ پیڈل چلنے والے لوگ یا پھر بولو پیڈیسٹرین ٹریفک اگر ان کی volume جو ہے بہت ہی کم ہے اگر یہاں پہ پہلے چلنے張 لوگ بہت 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 ہی کم ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کئیز کر سکتے ہیں ماؤنٹیبل ٹائپ کرویز کر سکتے ہیں کیا کئیز کر سکتے ہیں ماؤنٹیبل ٹائپ کرویز کر سکتے ہیں ماؤنٹیبل ٹائپ کا مطلب کیا ہے یہاں سے جو میرا ویل ہوگا وہ ادھر سے ادھر آ سکتا ہے اس کو ہم روک نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ب approaching ٹائپ کرونیسش سیمی بیریر کا مطلب کیا ہے کہ میرا یہاں پہ ویل ادھر سے ادھر آ تو سکتا ہے لیکن اس کو بہت زیادہ دکت ہوگی کچھ اس طریقے کا کلیر ہے تو یہاں سے لے کے یہ آپ کی جو میں نے شیڈ کری تھی this is the pavement اور یہاں pavement کی اوپر سے لے کے یہاں تک کی distance جو ہوگی یہ generally ہوتی ہے میری fifteen centimeter یہ آپ کی کیا ہے pavement اور یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا یہ آپ کا footpath ہوگا یہاں پہ پہ آپ کے لوگ پیدل چل رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کا semi barrier type جو ہمارا curb stone use ہوتا ہے یہ وہاں پہ use کریں گے جہاں پہ میری یہاں پہ جو pedestrian traffic ہے ان کی volume میری میڈیم ہوگی نہیں بہت زیادہ کم اور نہیں بہت زیادہ زیادہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگی میڈیم pedestrian traffic اگر میرا پایا جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا use کرتے ہیں semi barrier type میرا یہاں پہ curb stone use کرتے ہیں یہاں پہ generally slope پائی جاتی ہے it is generally one is to one کونسی پائی جاتی ہے one is to one کی یہاں پہ slope پائی جاتی ہے ٹھیک ہے slope بغیرہ یاد کرنے جو رہت نہیں ہے ssej والوں یہ والی value یاد کر لینا that is 15 cm یا پھر یہ والی value کہ یہاں پہ semi barrier type کب use کریں گے جب میرا pedestrian traffic کیا ہو یا تو آپ کا medium ہو ٹھیک ہے اس range میں میرا یہاں پہ آپ کا pedestrian traffic next آپ کا آتا ہے یہاں پہ barrier type کیا آتا ہے barrier type barrier type کر میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ کی height ہوتی ہے that is 20 cm کتنی ہوتی ہے 20 cm دیکھئے barrier type کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا vehicle یہاں سے یہاں نہیں جا سکتا آپ کا vehicle یہاں سے یہاں نہیں جا سکتا یہ ہم تب use کریں گے جب یہاں پہ میرا جو چلنے پیزل چلنے والے لوگ ہیں یا پھر بولو pedestrian traffic ہیں ان کی ماترہ بہت زیادہ ہے بہت ہی heavy traffic ہے pedestrian traffic پہل چلنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو آپ کی slope پائی جاتی ہے generally one is to four تو اگر آپ سلمان خان کے آپ کیا ڈرائیور نہیں ہے سلمان خان کو تو بولوں گا نہیں کیونکہ تو clean sheet مل گئی ہے تو اگر آپ سلمان خان کے ڈرائیور نہیں ہے تو بھائیہ یہ والا جو curb stone ہوگا وہ آپ کو ایڈر سے ایڈر نہیں جانے دے گا اگر سلمان خان کے ڈرائیور ہو تو بھائیہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں مطلب ہی نہیں ہو تو ٹھیک ہے آپ کا curb stone کیا رکھ ہاڑ لے گا کچھ نہیں کر پائے گا آپ کو چلیے آگے پڑھتے ہیں چلیے سلمان خان کے جو دو مطلب کیا نام ہے fan ہے please کچھ بولنا من میرے کو یہاں دیکھئے next یہاں پہ آتا ہے summer type کیا آتا ہے summer type stone summer type stone کا مطلب کیا ہے دیکھئے اس type سے یہاں پر میرے پاس pavement ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں پہ کیا ہوگا اس طریقے سے میرے پاس یہ آپ کا shoulders ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا summer type stone کچھ اس طریقے سے نیچے ہوتا ہے یہ آپ کو دکھے گا نہیں یہ آپ کو دکھے گا نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے جمین کے اندر ہوتا ہے کیونکہ payment اوپر ہوگی تو یہ جمین کے اندر یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جیسے ہی یہاں پہ آپ کا کوئی بھی ویکل آ رہا ہے لوڈ آ رہا ہے اس کی وجہ سے میرا میٹریل اس ڈیریکشن میں ڈسپلیس وغیرہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لیے ہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم ہمارے summer type کرو سٹون یوز کرتے ہیں یہ کیا آپ کا شولڈر ہے اور یہ کیا آپ کی ڈیریکشن میں ڈیریکشن میں ڈیریکشن میں ڈیریکشن میں ڈسپلیس ہے وہ سائیڈ میں اس طریقے سے ڈسپلیس ہو جائے گا i hope آپ کو سمجھ جاری بات اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا کرو سٹون یوز کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں submerge submerge type کرو ٹھیک ہے submerge type کرو میرا یہاں پر آ رہا ہے i hope آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے next جو آنے آنے والا ہے that is width of roadway یہاں پہ کیا آنے والا ہے width of roadway یا پھر width of formation یا تو کچھ اس طرح پوچھ لیں کہ width of roadway کیا ہوتی ہے یا پھر پوچھ لیں width of formation کیا ہوتی ہے آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے sscj والوں اس طرح کے اوپر آپ 5 star لگائیں گے ڈیریکشن میں بنتا ہے نہ دیکھیں گے یہ میرے پاس کیا ہے pavement ہے this is my pavement ادھر کیا ہے this is shoulder یہ بھی کیا ہے ادھر shoulder تو width of roadway میں کیا آتی ہے ایک shoulder سے دوسرے shoulder تک کی آپ کی distance ہوگی وہ آپ کی کیا ہوگی یہاں سے لے کے یہاں تک this is the width of roadway یہ کیا ہے this is width of roadway ایک shoulder سے لے کے دوسرے shoulder کے end تک یہاں پہ کیا ہوگی width of roadway ہوگی i hope آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی تو beach میں اگر یہاں پہ کوئی نہ کوئی median ہو median کا مطلب کیا ہے divider لہو یہاں پر اس جگہ پہ median کا مطلب ہی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے ایک ایک چیز بتاؤں گا آپ کو تو اس کی ویڈز بھی یہاں پہ کیا ہوگی include ہوگی چلو سمجھائی جاتا ہوں دیکھئے اگر یہاں پہ میرے پاس multi lane road ہے multi lane road کا مطلب کیا ہے آپ کی 2 یا 4 lane اس طرف ہیں 2 یا 4 lane آپ کی اس طرف ہیں 8 lane road مان لو آپ کی 4 lane ادھر ہیں اور 4 lane ادھر ہیں چار lane میں کیا ہو رہا ہے آپ کا traffic ایسے جا رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے traffic آپ کا اس طرح سے آ رہا ہے تو یہاں پہ beach میں کیا ہوگا اس طریقے سے جگہ چھوٹی ہوئی ہوگی یہاں پہ آپ کے پیڑ وغیرہ اگائے ہوئے ہوں گے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کی یہاں پہ median ہے کیا ہے آپ کی یہاں پر median ہے سمجھ آگی بات clear ہے تو ایک شولٹر سے لے کے دوسر شولٹر تک کیا ہوگی آپ کی یہاں پر آپ کی width of formation کو ہم بولتے ہیں تو median بھی اس کے اندر include ہو جاتی ہے دیکھئے تو یہاں پہ کیا ہوگا width of road بے different class کے لئے کتنی ہوگی میں بتا رہا ہوں class of road یہ زیادہ یاد نہیں رکھنی ہے اتنا یاد کرا رہا ہوں اتنے ہی کر دیجے plane and rolling اور یہاں پہ value آئے گی آپ کی mountain اور state تو اگر یہاں پہ آپ کے پاس national highway ہے یا پھر state highway ہے اور وہ آپ کی number first single لینا ہے یا ہو میں بول رہا ہوں one لینا ہے تو یہاں value ہوگی آپ کی 12 میٹر اور یہاں value ہوگی آپ کی 6.25 میٹر یہ value آپ یاد رکھ لیجے گا 6.25 میٹر یہاں value ہوگی آپ کی two lane کی اگر two lane again یہاں value کتنی ہوگی 12 میٹر اور یہاں value ہوگی آپ کی 8.8 میٹر یہاں مت confused ہونا کہ single lane اور two lane دونوں میں 12 میٹر ہے یہاں پہ آپ کی IRC رکمنٹ کر رکھی ہے تو یہ آپ اتنا لیں گے جنرل ہم اتنی provide کرتے ہے یہ 8.8 میٹر اور یہاں پہ کتنی آپ 12 میٹر یہ پاس value ہے چلی next ہمارا یہ ہے shoulder میں بتائی دی آپ کو shoulder کیا ہے it acts as an emergency lane اس کو ہم جان بچکے rough بناتے ہیں کیوں 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 اگر یہ بھی آپ بہت جیدہ smooth ہو گیا دیکھیں اس بات کو 55 میں میرے دماغ میں ایک چیز آتی تھی 55 سب ہی معصوم ہوتے ہیں میں بھی معصوم ہی تھا یہ مطلب کے خیال آتے تھے میرے دماغ میں خیال آتا تھا کہ یہاں پہ میری two lane road ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اکثر ہماری جو road پہ ہوتا تھا وہاں پہ آپ کا traffic jam لگ رہا تھا میرے دماغ میں question آتا تھا کہ بھئی سائیڈ میں اتنی جگہ چھوڑ تو رکھی ہے مٹی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ روڈ بڑھ جائے گی تو آسانی سے کیا ہو جائے گا میرے رف کیا رکھتے ہیں رف رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیوں ایسا اس لیے because میں چاہتا ہوں کہ یہ جو portion ہے آپ کا shoulder it must act only in the emergency time یہ خالی emergency lane کی طرح یہاں پہ کام کرے کیا کرے emergency lane کا ہی یہاں پہ کام کرے ٹھیک ہے ارے بھئی اگر آپ کو nature school آ گئی ہے اور آپ کے یہاں پہ کیا ہو مٹی نہ ہو میں ہٹا دی یہاں پہ مٹی ٹھیک ہے تو اپنی گاڑی کہاں پارک کروگے کیا روڈ کے بیٹ پارک کر کے ہاں پہ نہیں سائیڈ میں تو لگاتے ہیں گاڑی مٹی میں اتارتے ہیں یہاں کرے اور اس کا ایک اور کام ہے کہ یہ ہمارے میٹری کو یا کرتی ہے سٹیبل رکھتی ہے جو میرے پیومنٹ کا میٹری اس کو سائیڈ میں گرنے نہیں دیتی چلی سپورٹ کر دی ہمارے پیومنٹ کو یہاں پہ کوشن بنتا ہے کہ minimum width of shoulder minimum width of shoulder وہ کتنی ہوگی it will be 2.5 میٹر یہ والی value آپ کو یاد رکھ رہی ہے یہ آپ یاد رکھیں گے یہاں پہ کچھ اور values آپ کو میں بتا رہا ہوں cycle track اگر پوچھا جائے اس کی minimum width ہے آپ کی 2 میٹر اگر یہاں پہ foot path پوچھا جائے تو اس کی 1.5 میٹر یہ value آپ کو یاد 2 میٹر 1.5 میٹر پوچھن بوس سکتے ہیں آپ کے اب دیکھیں یہاں پر جو آنے والا ہے that is median اور divider median اور divider دیکھ median میں نے آپ کو بتایا تھا median کیا ہوتا ہے کہ میرے یہاں پہ ادھر کچھ لینا ہے ادھر کچھ lanes ہیں چار لین ادھر بیچ میں کیا کریں گے ہم وہاں پہ جگہ چھوڑ دیں گے اور وہاں پہ کر دیں پیڑ ویڑ اگ دیں گے median ہم اس لئے کیا provide کرتے ہیں میڈی اپ جو provide کرنے کے دو ریزن ہے ایک ہے آپ head on collision کو روکتا ہے دیکھیں ہم نے median وغیرہ نہیں رکھی ہے چار lane میں اگھٹے ہی روڈ لگا دی اس میں کیا ہو رہا ہے میرا traffic ایسے جا رہا ہے اور اس two lane میں میرا traffic ایسے آ رہا ہے اب سوچئے کوئی بھی ایک person ہے یا تو وہ drink کر کے چلا رہا ہے یا پھر اس کو بہت تھک گیا ہے آنکھ لگ گئی ہے کچھ بھی ایسی condition ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہو اس کا اپنا steering ہے وہ کچھ ہلکا سا ادھر مڑ جائے اگر میرا steering کچھ ہلکا سا ادھر مڑ جائے گا تو اگر یہ ویقل ادھر چل گیا تو ہنڈر پرسنٹ بہت جیس بہت جیس بہت سکتی سکتی ہوں گے اور ان کی بہت بہت جیس ہی گاڑی 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 گیا تو اس کے پیچھے گاڑی ہوں گی سب گاڑی ہوتے جاگا لائن سے کیونکہ ان کی سپیڈ جی 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 گی روک ہی نہیں پائیں گے ایک دوسری پیچھے کم سے کم یہ آپ کی ایکسیڈنٹ ہوگا آٹھ دس بارہ گاڑی 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 سمجھا گی بات یہاں پہ ہم کہا جاتے ہیں کہ مطلب آمنے سامنے کی ٹکر نہ ہو اس لیم کیا کرتے ہیں بیچ میں جگہ چھوڑی دی اور ایک اور چیز آپ کو پتہ ہوگا رات کو کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی دو بیم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہائی بیم ہائی بیم مطلب کیا ہوتی اوپر گاڑی چلتی مطلب لائٹ ہوتی اوپر مارتی ہے لائٹ نیچے مارتی ہے تو گاڑی لائٹ چلائیں 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 کیوں کیونکہ ہائی بیم کیا کرتی ہے سامنے والوں کی آنکھوں میں جاتی ہے اور سامنے والا بندے کی آنکھوں میں بہت جاتا لائٹ جاری ہے تو کیا وہ سامنے روڈ کو دیکھ پائے گا نہیں خود کہ گھر جائی گا گھر پہ ہوں گے بیٹھے تو موبائل آپ کے ہاتھ میں آئے موبائل پہ فلیش آن کی جائے گا پھر ایک ڈم سے کمرے کو دیکھئے گا اگر پورے کمرے میں آپ کا اندھیرہ ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں پہ اس طرح لائٹ مار لی تو آپ کو دیکھنا ہی بند ہو جائے گا اندھیرے دیکھے میڈین بنا دیتے کیا کرتے ہیں یہاں پر میڈین بنا دیتے ہیں دولن اس طرف دولن میری اس طرف بیچ میں یہاں پہ کیا ہو گئی ہے میری یہاں پہ میڈین آگئی ہے یہ میڈین یہاں پہ آئی ہے جس کو یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس میڈین میں کیا کرتے ہم یہاں پہ اپنے بوش وغیرہ گروہ کر دیتے ہیں بوش ہی گروہ کرتے ہیں بوش ہم اس لئے گروہ کرتے ہیں تاکہ جو سامنے سے لائٹ پڑ رہی ہے وہ اس میں سے کیا ہو ادھر سے ادھر نہ آئے بڑے بڑے پیڑ ہوں گے آپ کی لائٹ آنکھوں میں لائٹ نہ پڑے سامنے والے ویکل کی یہاں پہ کیا ہے آئی آر سی نے بولا ہے کہ منم ویڑ جو ہونی چاہیے منم ویڑ میڈیان کتنی ہو جی میٹر لیکن کئی جگہ جہاں پہ لینڈ ایویلیبل نہ ہو لینڈ is رسٹکٹیڈ لینڈ is رسٹکٹیڈ تو وہاں پر کیا کرتے ہیں منم جو ہوگی that is 3 میٹر جہاں پہ لینڈ ایویلیبل نہیں ہوگی تو وہاں پہ 3 میٹر کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی میڈیان کو پروائیٹ کرنا پڑے گا اگر میرے پاس یہاں پہ صرف روڈ ہے کیا ہے 2 lane 2 way road 2 lane 2 way کا مطلب سمجھتے ہیں جو آپ کی جنرل national highway ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ میری road ہے بیچ میں آپ کی اس طرح مارکنگ ہوگی اگر یہاں پہ یہ آپ کی وائٹ مارکنگ ہوتی آپ کو یاد ہوگا یہ وائٹ سے یلو سمارکنگ ہوتی اس طرح سے یہاں پہ آپ کا جو ویکل ہے وہ ایسے جا رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا ویکل آپ کچھ اس direction میں آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ ویکل ویکل ایسے جا رہا ہے یہ ویکل ایسے جا رہا ہے تو یہ کیا ہوگی two way road اور یہاں پہ ایک lane یہ ہے تو یہ کیا ہوگی تو یاد اگر میری یہاں پہ two lane two way road ہے تو it will always be undivided یہاں پر کوئی بھی divider نہیں ہوگا ان دونوں کے بھائیہ اگر یہاں پہ بیچ میں divider بنا دیا میں نے بیچ میں کچھ اس طریقے سے divider بنا دیا مال لو تو آپ کی ایک lane ادھر ہوگئی ایک lane ادھر آگئی ہاں یا نا ایسی تو ہوا ایک lane ادھر آگئی اور ایک lane ادھر آگئی بہت بڑی بیچ میں پوری روڈ میں divider بنا دیا اب سوچو آپ نے کیا کر لیا آپ جندگی میں بہت جیز سکسیس ہو گئے آپ نے ایک فراری خرید لی یہ آپ کی فراری ہے یہ آپ کے آگے میں چل رہا ہوں آپ کو ایسے جانا ہے آپ کے آگے میں چل رہ ہوں میں تو گریب انسان ہوں میرے پاس یہاں پہ ایک بیل گاڑی ہے یہ کیا ہے میرے پاس بیل گاڑی ہے بھلے ہی آپ کی سپیڈ میری سپیڈ سے سو گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے سو گنا زیادہ سپیڈ آپ چلا سکتی گاڑی کو لیکن اگر یہاں پہ آپ کی اگر یہاں پہ ڈیوائیٹر ہوگا تو آپ اوورٹیک کرنے کے لیے اس والی لین میں آہی نہیں سکتے ہو اور سنگل لین میں خروش لگ جائے پوری نکال کے دکھاؤ اتنی جگہ سے یہ جگہ بچی ہے یہاں پر نکال کے دکھاؤ اپنی گاڑی فراری مطلب بھی نہیں ہے کائیڈوں میں خروش جب لگیں گی نا تب چلے گا چلیے ویسے بھی آپ کیا فرق پڑنا ہے امیر لوگ ہو فراری چلا رہے ہو یہ مجھے لیمبوگ نہیں پسند ہے مجھے گفٹ کر دینا سیلیکشن ہو جائے گفٹ کر دینا منع نہیں کروں گا سمجھ آگی بات چلیے نیکس دیکھئے یہاں پہ میں نے پڑھانا ہے رائٹ آف وی رائٹ آف رائٹ آف وی کیا ہوتا ہے جب سنو اس بات کو دیکھو آپ کو پتا ہوگا جہاں جہاں سے ہائیوے پاس ہوتا ہے اس کے آس پاس کی جمین ہوتی ہے اس کے ریٹ ایک دم سے آسمان بیٹ پہنچ جاتے ہیں بہت زیادہ میرے یہاں پہ ہوتے ہیں پہ ریٹ ہو جاتے ہیں پتا ہی نیشنل ہائیوے جو آپ کی ریٹ ہوتے ہیں روڈ کے جو آپ کی روڈ 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 جو جمین کے ریٹ آسمان پہ پہ جائیں گے یہاں پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ جمین ایک ٹر لے کے چلتی ہے فور فیوچر ڈیولیمنٹ یہاں دیکھیں گے کبھی سوچا ہے ہائیوے ہائیوے کیوں بولتے ہیں ہائیوے ہائیوے کیوں بولتے ہیں وہ اس لیے بیکوز یہاں پہ جو ہماری پیومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم باقی جمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری لینڈ ہے اس کے کمپیریزن میں ہم ہائیوے کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں پہلے اس کو بولتے روڈ وے لیکن ہم کے نام آگیا ہے ہائیوے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں مینکمینٹ بنا کے ہم یہاں پہ بناتے ہیں آگی بات یہ آپ پہ پیومنٹ ہے جس کو میں شیڑ کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں یہاں پہ کیا ہوگا یہ آپ کا شولڈر ہوگا یہاں پہ کچھ مارکنگ کر رہا ہوں مارکنگ دیکھئے گا یہ یہ لائن گلت بن گئی ہے سیکنڈ لائن جو میں بنائی تھی اب اس کو صحیح کروں گا آپ نقصان ہو جائے سر آپ کی غلط ہو گیا اب ایک من دی ج میرے بار 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 میں کو چینج کرنا پڑے گا بڑنا تو میں برا بنائی چلی یہاں پہ پہلی باری جو یہاں پہ لائن آئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں روڈ لائن روڈ لائن یہاں جو لائن ہے بولتے ہیں بیلڈ لائن اور یہاں پہ جب کی لائن آئی ہے اس کو کیا بولتے ہم کنٹرول لائن مجھا مجھا کی بات کلیر ہے کوئی دکت اس میں چلی اب دیکھ یہاں سے لے یہاں تک جگہ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں روڈ مارجن کیا بولتے ہیں روڈ مارجن اسی روڈ مارجن میں کیا ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ سیکل ٹریک آسکتا ہے یہ آپ کے دیولمنٹ کے لیے ہی یہاں پہ جگہ چھوڑی جاتی ہے جسے روڈ لائن آئی ادھر بھی بیلدنگ لائن سمجھا بات جو آپ کی یہاں پہ دیسٹنس ہوتی ہے بیٹوین بیلدنگ لائن اور روڈ لائن یہ جو آپ کی دیسٹنس ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیٹ بیک دیسٹنس کیا بولتے ہیں سیٹ بیک دیسٹنس کیا بولتے ہیں سیٹ بیک دیسٹنس بولتے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس بلکل بھی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ بیلدنگ لائن اور روڈ لائن کے بیچ میں یہاں پر کنسٹرکشن کریں یہاں پر لکھ رہا ہوں نو کنسٹرکشن الاوڈ نو کنسٹرکشن الاوڈ سمجھ آگی بات ایسا کیوں آپ کو میں بھی بتاؤں گا یہاں سے لے کنٹرول لائن اور بیلدنگ لائن کی بیچ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کنسٹرکشن تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کیا ہوگا سرپ تیمپریری کنسٹرکشن ہوگا that also with the permission of the government only temporary construction allowed allowed ہینڈرائی میری اچھی نہیں ہے اپنا بچ بناتے لینا اس کو مہد آ دے رہا ہوں لو چیز ہی نہیں اچھی تو دکھاؤں کیا میں تو کنٹرول لائن اور بیلدنگ لائن کی بیچ میں only temporary construction allowed اور building لائن اور road لائن کے بیچ میں آپ کی کی ہوتی ہے کوئی بھی construction allowed نہیں ہوتا لیکن آپ یہاں سے control لائن سے لے کے اپنی road لائن تک یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں agriculture کر سکتے ہیں یہاں پہ جو land ہے اس کو کیا سکتے ہیں اگری کلچر لیے یوز کر سکتے ہیں سمجھ آگی بات clear ہے کوئی دکت اس میں کلی اب یہ set back distance کیا ہوتی ہے جرہ اس بات کو سمجھو میں کوشش کرتا سمجھانے کے لئے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا آپ کو چل کے دکھاؤ گا کس طریقے جہاں پہ set back distance provide کی جات ہے یہاں پہ آپ کا right of way ہے road line سے دوسری road line تک یہاں سے لے تک یہ distance ہے یہ آپ کی road کے ساتھ ہی جو بھی آپ کا area acquired ہوتا ہے right of way یہ کس لیے ہوتا ہے taking care of the future accommodation جو بھی یہاں پہ روڈ کی width بڑھے گی پہلے سے ہی area لے کے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک بار یہاں پہ میری national highway چلی گئی اس کے جو کی کیا ہوگا project کو کافی زیادہ بڑھا دے اس لئے پہلے سے ہی ہم extra coast یہاں پہ بیئر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ land acquire کر لیتے ہیں تو اس کی جنرلی 45 میٹرز کے آسپاس ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کوئی پوچھے آپ سے جنرلی 45 میٹرز آسپاس ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں setback distance کیا ہوتا ہے جب سمجھ اس بات کو یہاں پہ کیوں provide کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے جہاں پہ مان لیجیے آپ کا اس طریقے سے اپ کا گھر ہے بہت ہی آلیشان گھر بنایا ہے پیسہ ہی پیسہ ہے کیا دیکھو سوچو کوئی آپ کی ایک road اس طریقے سے آ رہی ہے اس طریقے کیا ہو رہی ہے ایک کر واری یہاں سے ایسے آ ہے آپ کے گھر کے بیسن جاری گھر کے پیچھے سے جاری ہے سمجھا کی بات گھر کے پیچھے سے کوئی اس طریقے سے آپ کی گاڑی جاری ہے یہاں سے جو پرسن جا رہا ہے سمجھو کی یہاں پہ کیا ہو کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا پیڑ گرا ہوا کیا اس والے ڈرائی بر کو یہاں سے یہ والا پیڑ دیکھے گا نہیں کیوں کیونکہ بیچ میں آپ کا گھر آ جائے گا اگر آپ گھر بیچ میں آ رہا ہے تو اس کو یہاں پہ پیڑ نہیں دیکھے گا تو وہ تو اپنا مس پیٹ سے چلاتے جائے گا اگر وہ یہاں پہ آکے دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں پر کوئی نہ کوئی پیڑ ہے تو یہاں پہ کیا جائے بہت دیر ہو جائے آپ کو میں چل دکھاتا ہوں جیسے میں سمجھاتا ہوں اس سے آپ کو بہت اچھا سمجھ آ جائے گا اس کو میں نیکس ویڈیو میں کور کرتا ہوں پلیس اس ویڈیو کے ترنت بعد دیکھیں آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے گی نیکس ویڈیو میں میں آپ پڑھانا ہے بہت آسان ٹوپک ہے لیکن گیٹ کے لیے آپ کا اتنا ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ٹھیک ہے نیکس کلاس ملتے ہیں تب تک کوئی دکھت ہو آپ ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ملتے ہیں تب تب لیے نمس سکتا ہے گیٹ